ہماری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہو اور آج میں نے کچن سٹارٹ کی ہے جیسے کہ 20.30 ہمیں ہیں اور یہ مجھے پہلا آرڈر آیا ہے دیکھتے ہیں جی یہ کیا ہے یہ ہے جی ڈیل ون ہے یہ مجھے چیز کارڈ پہ جو ہے آرڈر آیا ہے تو یہ میری جو دوسری ڈیوائز ہے اس کا آرڈر ہے ڈیل ون تو میں چیک کرتی ہوں یہ کیا ہے کیونکہ مجھے خود بھی نہیں پتا ڈیل ون میں کیا ہے یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے یہ لگائی ہوئی ہے ڈیل ون نا جی پراتھا آم لیٹ یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر لکھی ہوتی ہیں تو یہ مجھے پہلا آرڈر جو ہے وہ چیز کارڈ پہ آیا ہے آج کا تو انشاءاللہ میں اب یہ بناتی ہوں پراتھا آم لیٹ اور پھر آپ سے ملتی ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ میرا آرڈر آ گیا تھا کہ میں نے اس کو بنا کر artillery دیلیور کر دیا رائی절 ابھی شئے دن ada ہی ہے پہلے رائی�RL اس آئن ہوا تھا لیکن اس کے بعد وقت غائب槍 ہو گیا دوبارہ ازائن ہوا ہے تو کبھی حاصلہ نا جاتے ہیں اس کے بعد آپ کی ایپ میں سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ آ جاتے ہیں اور بھی یہ رائیڈر دوری ہے مرہان میرا آرڈر ریڈی ہے میرا آرڈر ریڈی کر دی ہے یہیں دیکھیں یہ میں نے پیک کر دی ہے میں کوئی اور آرڈر آتے ہیں تو آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس کو پیچھے پیک کیا تھا میں سے تو آپ میری ویڈیوز جو دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہے کہ میں کیسے پیکنگ کرتی ہوں کس چیز کی آمنیٹ پر آٹھے کہ میں نے کافی آرڈرز میرا خواہد ہے اپنی ویڈیوز میں شوٹ کی ہوں تو یہ میری دوسری ڈیوائس ہے اس پہ مجھے آج پہلا آرڈر آیا ہے جب سے میں آئی ہوں ایک آرڈر مجھے رات کو بھی آیا تھا سچ وہ مجھے آپ کو دکھانا تھا کہ کل جب میرا ٹائم بلکل ختم ہونے والا تھا تقریبا ساڑھے یارہ بجے کے قریب یہ دیکھیں یہ مجھے کل دو آرڈر کل بھی دو ہی آرڈر لگے تھے اس پہ جو میرا کشمیری کچن والا ہے تو اس میں جو مجھے لاسٹ آرڈر آیا تھا وہ دیکھیں کل میں نے کڑی پکوڑا برا کے لگائی تھی تو یہ کڑی پکوڑا کا مجھے آرڈر آیا تھا اور انہوں نے ساتھ منشن کیا ہوا تھا کہ پلیز ایکسٹر پکوڑے بھی دے دیں اور اگر صلاحات پوسیبل ہے تو وہ بھی دے دیں تھانکس تو اس وقت رات کے یہ دیکھیں ٹائم جیسے آرہا ہے تو ساڑھے یارہ بارہ بجے میرے پاس آویلیبل نہیں تھی سیلڈ بغیرہ تو خیر میں نے سیلڈ تو نہیں دییا لیکن میں نے اپنا آرڈر کمپلیٹ کر کے دے دیا اس کے لیے مجھے یہ ہوا کیونکہ میرا ٹائم بارہ بجے ہے تو مجھے کافی دیر ویٹ کرنا پڑا رات کو بھی یہی ہو رہا تھا کہ رائیڈر آسائن ہو رہے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے آسائن ہوتے تھے غائب ہو جاتے تھے اور مجھے یہی تھا کہ میرا آرڈر یہ جو ہے نا کینسل ہو جائے گا کہ رائیڈر نہیں ہیں لیکن شکر الحمدللہ کہ ایک رائیڈر آئی گیا اور پھر وہ میرا آرڈر ڈیلیور ہو گیا تو آج میں سوچ رہی ہوں کہ اپنا ٹائم تھوڑا کم کروں گی کیونکہ ہسپرینڈ بہت ڈسٹرب ہو رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ میں نے تو کہا تھا چلیں بارہ بجے تک میں کام کروں گی پر انہوں نے لیٹ نہ ہوتا ہے اور آپ کو جیسے پتہ ہے کہ وہ لیٹتے نہیں ہیں جب تک وہ دروازے بغیرہ بند نہ کر لیں تو گراد بھی بلکہ بچارے سو گئے ہوئے تھے میں نے کہا آرڈر نہیں آتا آپ سو جو میں دیکھ رہی ہوں تو میں نے اپنے پاس ہی جیسے بیٹ روم میں ہی یہ ڈیوائس اٹھا کے لے گئی ہوئی تھی تو جیسے بیپ بجی آپ یقین کریں میرے سے پہلے ہزبینڈ اٹھیں اور بچاروں نے اٹھ کے پھر دور وغیرہ کھولیں اصل میں وہ دور کافی سخت ہے ان کی کنیاں سی اور وہ ہے بھی کافی انچی تو مجھے مجھے مشکل ہوتی ہے دور کو کلوز کرنا یا اپن کرنا تو اس وجہ سے وہ بچارے کرتے ہیں تو وہ اٹھے ہیں انہوں نے اٹھ کے پہلے دور کھولے ہیں اس کے بعد وہ بچارے بیٹھے رہے ہیں جب تک آرڈر رائیڈر نہیں آ گیا بار بار مجھے پوچھے میں کہوں جی میں بھی بیٹھی ہوں آپ بھی بیٹھے ہیں آئے گا تو اسے دے دوں گی بہرحال جب رائیڈر آیا اس کو آرڈر دیا ہے دن جا کے ہم لیٹے ہیں اور میں نے اپنے ریوائسیں آف کی اور اس کے بعد ہم لیٹے ہیں اور آج میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا جو ہے نہ چلیں بارہ تو نہیں لیکن یارہ بجے تک ٹائم ابھی کرتی ہوں بیٹھ کے سیٹنگ کیونکہ مشکل ہوتی ہے اتنی لیٹ کوئی آرڈر آتے نہیں ہے اور آرڈر آ بھی جائیں تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے نا وہ رائیڈر کا ہوتا ہے کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور بھی جو لوگ ویڈیوز بنا رہی ہوتے ہیں فوڈ برنہ بے جیسے جو رات کو دو دو بجے تک بھی اگر جاگ رہے ہیں تو ان کے آرڈر اکثر آتے ہیں لیکن اکثر کینسل ہوتے ہیں رائیڈر نہ ہونے کی وجہ سے تو اس وجہ سے یہ رسک میں نہیں لینا چاہ رہی کہ میں ایک تو جاگتی بھی رہوں لیٹ بھی رہوں آرڈر بناوں بھی اور پھر رائیڈر نہ آئے تو اس لیے میں اپنا کام جو ہے وہ جلدی کلوز کروں گی آج آج بارہ بجے تک نہیں جاگوں گی اور میرا خالق یہ رائیڈر آنے والا ہے تو انشاءاللہ میں آرڈر دے کے پھر ملتی ہوں آپ سے لیکن جو میں نے کباب آپ کو دو دن سے دکھا رہی ہوں آج میرے کمپلیٹ ہوںے ہیں آج مطلب میں نے رات کو ان کو بنا کے فریزر میں ڈالا تھا اور اب یہ جو ہے فریز ہو چکے اب انہیں میں پیک کروں گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک کلو چنے کی ڈال لی تھی اور اس میں ایک کلو سے زیادہ مجھے لگتا ہے وہ بریس پیس تھے کیونکہ کافی بڑے بڑے تھے میں نے اس وقت ان کو تو اللہ تو نہیں تھا لیکن یہ ہے کہ کافی بڑے بڑے پیسیز تھے اور میں ہمیشہ جو ہے نا کباب وغیرہ بریس پیس سے بناتی ہوں کیونکہ اس میں سے گوش زیادہ نکلتا ہے اگر آپ پوری مرگی ڈالتے ہیں تو اس میں گوش اتنا نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے ہڈیاں ہوتی ہیں لیک پیس کے ساتھ بھی اور اس طرح تو میں زیادہ تر جو کباب ہے اور آپ یقین کریں کہ اس میں اتنا وہ چکن ہے کہ ابھی میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس میں میں آدھا کلو دال اور ڈال لیتی نہ دن تب بھی یہ اچھے بننے تھے ماشاءاللہ سے کافی چکن جو ہے اس میں فیل ہو رہا ہے میں نے ان کو فرائی کر کے بھی مطلب ٹیسٹ کی ہے تو بہت مزے کے کباب بنے ہیں یہ تو آپ بھی کبھی بھی بنائیں تو جب کباب وغیرہ بنانے ہو تو آپ پلیز وہ بڑے والا جو بریس پیس ہوتا ہے میں فل منگواتی ہوں میں اس کو کٹواتی بھی نہیں ہوں فل منگوا کے اور میں پھر خود کٹ کے اور میں کباب وغیرہ یا کوئی بھی چیز ایسی بنانی ہوتی ہے تو میں بناتی ہوں وہ مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے تو یہ بھی ان کو میں کروں گی پیک اور یہ تقریباً تقریباً بھی میرے جو ہیں کم سے کم بھی کوئی چھے درجن شاید دو چار ہاں چھے درجن تو بنے ہی بنے ہیں کیونکہ اس میں سے ہم کھا بھی چکے ہیں کافی میرے حالیں آٹھ دس تو بنا کے ہم نے کھائے بھی ہیں تو یہ ہے کہ چھے درجن میرے کباب ایک کلو دال اور ایک کلو سمجھ لیں چکن یا ایک کلو سے تھوڑا زیادہ یعنی یہ ہے کہ اگر میں نے ڈالا ہے تو اس میں فیل ہو رہا ہے کہ ہاں بے چکن ڈالا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو بوٹیاں نظر آ رہی ہوں گی تو مطلب ماشاءاللہ سے کافی اچھا یہ رہا ہے حالکہ میں یہ تو کرتی نہیں ہوں میں اندازے سے ہی ڈالتی ہوں چیزیں لیکن کباب اچھے بن گئے ہیں اور اب آج کے دن کی جو روٹین ہے اس میں آج میں چکن بناوں گی کڑائی بناوں گی بھنڈی میری بنانے والی ہے وہ بناوں گی پھر گھر کے لیے میں ایک سبزی سوچ رہی ہوں تو وہ بناوں گی تو وہ بھی میں ساتھ جو ہے اپنے منیوں میں لگا دوں گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو اپنا کل کا آرڈر دکھایا ہے رات کا جو لاس میں آیا تھا تو دیکھیں کل میں نے کڑی بنا کے آن کی تھی اور وہی بات ہے کہ جو میں نے نئی چیز بنائی اس کا مجھے کل آرڈر آیا تو انشاءاللہ آگے بھی ایسے ہی آرڈر آتے رہیں گے اور میں آپ کے ساتھ اپنے آرڈرز اور ابھی کوششن آرہے تھے کہ پنگ ٹی شیئر کریں تو ضرور میں پنگ ٹی بھی بنا کے بنانا آپ کو سکھاؤں گی انسٹرٹ تو میں بناتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں جو دوسری ہماری کیونکہ ہم لوگ ویسے بیسیکلی کشمیری ہیں اور وہ تو ہماری سپیشیلٹی ہے جو کشمیری ٹی ہے تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو ضرور بنانا سکھاؤں گی اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو ڈالوں گی بنا کے ٹھیک ہے اور بھی اگر آپ کو سیکھنا چاہتے ہیں کوئی جاننا چاہتے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ساکھی ریسیبی تو میں نے ساکھی ریسیبی بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیکن میرے چینل پہ ہے وہ میں نے ڈسکریپشن میں ڈال دی ہے اپنا جو ساکھولی ریسیبی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح کوئی بھی ریسیبی آپ کو چاہیے کچھ بھی چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے وہ چیزیں بناوں اور آپ کے جو question answer ان کے بھی انسر کروں گی اور انشاءاللہ میں آج یا کل میں لائیو بھی آپ کے ساتھ آؤں گی تاکہ جو لوگ مجھ سے لائیو کوئی question کرنا چاہتے ہیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بالکل حاضر ہوں اور میں انشاءاللہ اس کے لیے ایک post لگا دوں گی اور اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ لائیو آؤں گی آپ کے ساتھ یہ مجھے order آرہا ہے دیکھتی ہوں یہ کشنیوی کچن پہ آرہا ہے تین آئٹم کا order ہے بریڈ ڈاملیٹ سرسوں کا ساگ اور کڑی پولا اب یہ دیکھیں یہ تین چیزوں کا مجھے order آیا ہے جس میں کہ ہے بریڈ ڈاملیٹ سرسوں کا ساگ ہے اور کڑی پولا ہے اور اس کے لیے مجھے time ملا ہے سولہ منٹ اور یہ بطول کیا نہیں یہ میری regular customer ہے ایکس میں انکہوں نے پتا چل گیا ہے کہ میں آگئی ہوں اور یہ دیکھیں اب مجھے order الحمدللہ کہ آج دن میں مجھے پہلا order کشمیری کچن پہ آیا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح جب میں اپنی چیزیں on کروں گی تو مجھے امید ہے کہ مجھے اور order بھی آئیں گے تو اب چلتے ہیں ہم اپنے order کی طرف تینوں چیزیں جو میں ریڈی کر رہی ہوں دینے کے لیے یہاں پہ یہ دیکھیں کڑی جو ہے وہ گرم ہو رہی ہے یہاں پہ جو ساکھ کو کلٹا لگانے کی کوشش کر رہی ہوں اور یہ بریٹ گرم ہو رہی ہے بریٹ کے لیے یہ دیکھیں یہ میرے پاس پلیٹ ہے میں اس میں یہ میں کازز رٹھوں گی اور اس کے اوپر میں اپنا جو ہے اوملیٹ اور جو ہوتے ہیں نا بریٹ رو رکھتی ہوں بریٹ کو میں اس طرح سے اویل لگا کے گرم کر کے دیکھیں اور یہ دیکھیں گے یہ ساکتا بھی کلٹا کیار ہو گیا تیری گی اور رو کے دیکھیں دکھیں گی اور رو کے دیکھیں گے اگر یہ اس کے لئے ہلتا ہے اگر آپ کی تین ہوگا ہے وہ سام اس کے لئے لگا ہے اب یہ دیکھیں یہ میرا پورا آجٹ جو ہے تیار ہے یہ جو کریب اتتا ہے میں نے اپنے باہر پودا لگایا ہوئے میں وہاں سے پورکے ملنوں اور اب میں اس کو لگا دوں اس کے اوپر اب میں تھوڑا ویٹ کروں گی کیونکہ یہ تیل ہے تو یہ جو ہے جلدی سے پگل جاتا ہے باکس اب آپ یہ دیکھیں یہ میرے ساک کی سرونگ ہے یہ ریڈی ہے اس کو میں کروں گی بند کڑی پر میں تھوڑا اینڈ میں آئل ڈالوں گی کیونکہ وہ بہت گرم ہے تو یہ باکس جو ہے یہ پگل جاتا ہے اور اب آپ یہ میری کڑی کی سرونگ دیکھیں یہ میری کڑی کی سرونگ ہے یہ اس میں چار پکوڑیں ہیں اور ساتھ میں یہ کڑی ہے اور آپ دیکھیں کہ اچھی خاصی یہ دو بندے آرام سے کھا سکتے ہیں اتنی سرونگ ہے یہ اور یہ میں ساڑھے تین سو روے میں سیل کرتی ہوں یہ اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے گرم سالہ اور اب جیسے یہ اینڈا اور اوملیٹ اور بریٹ تھی تو یہ جیسے میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے یہ نیچے پلیٹ رکھی ہے اس کے نیچے کاغذ رکھ کے پھر میں یہ اینڈا اس میں رکھتی ہوں اور پھر یہ پلیٹ اس کے اوپر رکھوں گے پلیٹ کہہ رہی ہوں بریٹ اور اب میں اسے پیٹ کروں گا مجھے نہیں اچھا لگتا کہ آپ خالی کسی لفافے میں یا کسی کاغذ میں لپیڑ کے بریٹ یا انڈا دے دیں میں ہمیشہ یہ پلیٹ یوز کرتی ہوں میرے پاس جیسے آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ میں یہ گتے والی پلیٹ یوز کرتی ہوں لیکن میں پلیٹ لازمی یوز کرتی ہوں کوئی بھی کھانا میں سیرٹ کروں کوئی پراتھا ہو اوملیٹ ہو سینڈویچ ہو کچھ بھی ہو میں کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ میں اس ٹاپر میں ڈال کے اور بس دے دوں جیسے کاغذ میں لیکن نو میں ہمیشہ پلیٹ کا یوز کرتی ہوں اور پلیٹ کا یوز کرتے ہو میں اپنا آرڈر پیٹ کرتی ہوں اب یہ جو ہے میں اسے پیٹ کر دوں گی اس کا پیٹ کر دوں گی اس کا پیٹ کر دوں گی یہ پکڑنے میں بھی ایزی ہے کھڑی پکڑا کی طرف تھنڈا ہو گیا اب میں اس کے اوپر یہ آئل ڈال دوں گی اور اب میں اس کو پیٹ کر دوں گی اور اب بھی بھی میرے پاس جو ہے ایک منٹ آر ہے رائیڈر مجھے لگتے باہر آگیا یہ میں ریڈی ٹو ڈیلیور کرنے لگی ہوں اس کو اور اب میں جا کے رائیڈر کو جو ہے یہ آج کا میرا دوسرا آرڈر الحمدللہ کہ کام جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس کا اس کا مزید بھی ہو جائے گا اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اب یہ میرا جو ہے اس کو میں میک شور کر لوں کیونکہ بعض دفعہ یہ کھلا رہ جاتا ہے ایک دفعہ کمپلین آئی ہے جی بھنڈی کا آئل گر گیا تھا تو وہ شاید ایک کورنر سے ڈبا کھلا تھا ابھی میں نے میک شور کر لیا تو یہ میرے دونوں باکس ہو گئے جی سالن کے یہ میرا جو ہو گیا اوملیٹ اینڈ بریٹ اور میں آرائیڈر کو دیکھیں جی تو آرڈر دے کے میں آگئی ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ میرا بکھرابہ سمان ہے اب میں اسے سمیٹھوں گی اور اس کے بعد نیکسٹ کام سٹارٹ کروں گی ابھی مجھے کھانے بنانے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ٹائم نہیں ملتا بارہ بچ گئے ہیں اور مجھے ابھی گھر کا کھانا بھی بنانا ہے خودے سے ہس بینڈ آوازیں دے رہے ہیں مجھے کپڑے نکال کے دو مجھے نہانا ہے تو بس اسی طرح بیزی ڈے گزر جاتے ہیں تو اسی طرح میں آپ کے ساتھ اپنا جو آج کا دین ہے وہ شیئر کروں گی یہ میں ابھی ایک آرڈر دے کے آئی ہوں اور الحمدل اللہ مجھے دوس آرڈر آگیا ہے اور یہ آرڈر آیا ہے جی مجھے چیز کارڈ پہ چیز کارڈ پہ مجھے جو آرڈر آیا ہے وہ ہے جی چکن سینڈوچ ہے جو کہ میں نے 1.99 کے لگائے ہوں یہ یہ ایک ڈیل میں میں نے لگائے ہوں یہ اس وجہ سے یہ 1.99 کے otherwise جو ہے میرے چکن سینڈوچ وہ ساڑھے تین سو روپے میں دیتی ہوں چار پیس دیتی ہیں تو یہ 1.99 میں ہے تو اس میں میں دو سینڈوچ صرف جہس دوں گی ان کو تو چلیں جی یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ مجھے آیا ہے جی چیز کارڈ پہ الحمدل اللہ کہ آج چیز کارڈ پہ بھی آرڈر آنا شروع ہو گئے ہیں بس یہ ہوتا ہے کہ دو دو ڈوائس لینے سے کہ آپ کو کسی پہ بھی آرڈر آ سکتے ہیں اور آپ کام کر سکتے ہیں کوئی تنا مشکل کام نہیں ہوتا جیسے آپ نے ابھی دیکھا کہ مجھے پہلے ایک پہ آیا تھا اس کے بعد مجھے اس پہ آیا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ دو دو ایک ہی ٹائم پہ دو جگہ پہ بھی آرڈر آ جاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں میں چکن سینڈویچ تیار کرنے لگی ہوں تو اس کے لئے میں کیا کروں گی کہ میں جو چکن ہے میں وہ انہیں بوائل کر کے رکھا ہوتا ہے پہلے سے اس میں میں دھوڑا سا ڈالوں گی کیچپ اور ساتھ میں ڈالوں گی مایو یہ میرا چکن جو ہے یہ بوائل ہے اس میں میں نے ذرا سی شملہ میش ڈال کے اس کو نمک اور کالی میش کے ساتھ ریڈی کیا ہوتا ہے تاکہ مجھے جب آرڈر آئے تو ایزی رہے تو یہ تھوڑا سا میانیس ڈالا ہے میں نے اس میں ابھی اس وقت سلاعت پتہ نہیں مل رہا ورنہ وہ بوائل ساتھ لگا کے دیتی ہوں انشاءاللہ جیسے ہی وہ میل پاس اویلیبل ہوگا میں بوائل اس میں لگاؤں گی یہ ذرا سی میں نے بن بوائل جو ہے وہ کیے تھوڑا سا کرنچ لانے کے لئے اس میں کہ تھوڑا سا زیادہ کرنچی سا ایستہ کیسٹ ہو جائے سالٹ کا پتہ یا سالٹ یوز کرتی ہوں اس میں لیکن آج کل وہ نہیں مل رہی یہاں پہ میں نے گریل پہن جو ہے وہ اپنا رکھا ہوا ہے میں اسے گریل کر کے دیتی ہوں کبھی گیس کام ہو تو پھر میں نوربل جو ہوتا ہے پہن اس میں بھی گرم کر دیتی ہوں کوئی شو نہیں ہوتا تھوڑا سا میں ہے یہ کہ میں گرم کر کے تھوڑا سا بنا کے دیتی ہوں اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ میں نے ہے اس پہ لگا ہے اور میں اس پہ جو ہے وہ چلل کر دوں گے ان کو میں اس میں دوں گے ہمیشہ رہتا ہے ابھی بھی آپ دیکھ لیں اس میں ٹماٹل چیزیں بنی بھی پڑی ہیں یہ بھی اسی میں دھوکے پڑی ہوئی ہے تاکہ مجھے ضرورت پڑے تو میں اس کو یوز کر سکتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ ایک طرف سے گریل ہو گئے اب اس کے لیے میں یہ پلیٹ ڈیوز کر رہی ہوں کیونکہ یہ مدرس نیکی سانیچ ہے تو مجھے ہوا ہے کہ چلیں گے ایک ہی پڑیٹ ڈیوز کریں جو میرا آن پر ابھی میں اگلی چیزیں اٹھائی نہیں ہیں اور الحمدللہ مجھے ایک اور آرڈر آگے تو ابھی یہ کرنے کے بعد پھر جو ہے میں چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر کروں گی اب یہ میرا سینڈوچ تیار ہو گیا اب میں اس سے چل ہوں دو پیسیز میں یہ جسٹ ون نائنٹی نائن میں انہوں نے لگایا ہو گا یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ مجھے کتنے میں پڑے گا جب وہ اس میں سے پچاس ساٹھ روپے ان کے کٹ جائیں گے اور اس وجہ سے میں یہ جسٹ دو پیس دے گی جو میرے ریگولر جو ہے سینڈوچیز وہ تین سو ساڑھے تین سو وہ میں نے اس طرح سے پرائپ لگایا ہوتے ہیں جس میں کہ میں یہ چار پیس دیتی ہوں ابھی تو یہ دو تھے تو میں اس کو ریڈی ٹو ڈیلیور کرتی ہوں کیونکہ اس میں مجھے سات منٹ آ رہے ہیں اس کو میں نے ریڈی ٹو ڈیلیور کر دی ہے اب رائیڈر آئے گا تو میں اس کے حوالے کروں گی یہ آرڈر اور رائیڈر کے درہ بھی دور یہ بہرحال یہ میرا آج کا تیسرا آرڈر تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے لیجئے ابھی پہلا آرڈر میرا گیا نہیں ہے وہ بھی ویسے ہی ہے مجھے ایک اور آرڈر آگیا اور اس میں تین آئیٹم آ رہی ہے اور اب آپ اس میں دیکھیں کہ مجھے جو آرڈر آیا ہے وہ آیا ہے سرسوں کا ساگ اور دو پراتھے یعنی اس میں مجھے سرسوں کا ساگ اور دو پراتھے آئے ہیں ہسٹینڈرزہ یہ میرے ریگولر کسٹمر ہے یہ جو میرے وہ کسٹمر ہے جو مجھے ویڈسے پہ بھی آرڈر کرتے ہوتے ہیں سم ٹائم کے میں مجھے چاول بنا دیں یہ کر دیں اور انہوں نے بھی لگتا پکا لگ گیا کہ میں آگئی ہوں اور انہوں نے بھی دیکھیں سرسوں کا ساگ اور ساتھ میں مجھے دو پراتھے آرڈر کی ہیں تو اب میں یہ بناتی ہوں میں پوری ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شوٹ نہیں کروں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے پراتھا اور سرسوں کا ساگ کا تو میں انشاءاللہ بس آرڈرز آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو مجھے آ جا رہی ہے ابھی آپ دیکھیں کہ میں سیکنڈ آرڈر اپنا ریڈی کر رہی تھی تین دیر میں جو فسٹ آرڈر تھا میرا چکن میں ساگیج کا اس کا رائیڈر باہر آ گیا اب میں جا کے اس کو پہلے وہ دے کے آئی ہوں اور ادھر میں یہ چڑھا کے گئی ہوئی تھی تو یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ جب دو دین آرڈر آ جاتے ہیں تو مجھے باہر بھی جانا ہوتا ہے اور ادھر سے آرڈرز بھی دیکھنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے میں بہت تھک جاتی ہوں اس کے لئے دعا کیا کریں کہ اللہ خلا مجھے ہمت دے ہی رکھے اور میں ایسے ہی کام کروں یہ جی میرا آرڈر ہو گیا ہے ریڈی ساگ اور ساتھ میں دو پراتھے اور اب رائیڈر کا ویٹ ہے وہ آئے گا تو اس کو دوں گی میں یہ جی مجھے آرڈر آیا ہے کس پہ آیا ہے ذرا پہلے میں چیک کروں اوہ کشمیری کچن پہ اچھا کشمیری کچن پہ مجھے یہ چوتھا آرڈر آیا ہے یہ ہے جی چیکن سینڈوچ پلس پیپسی ٹھیک ہے تو یہ میں بنانے لگی ہوں ابھی اس کے بعد صبح مجھے آرڈر آیا ہے اس کے بعد یہ آرڈر نہیں آیا لیکن ابھی یہ میں جو آرڈر آیا ہے تو اب میں یہ تیار کرتی ہوں ایک بات ہے کہ جیسے میں نے یہ اپنا جو جو گرم ہونے کے لئے رکھ دی ہے اور ساتھی میں جو اپنا چیکن میں اپنا میونیز اور وہ مکس کی ہے یہ میرے پاس بنا ہوا ہوتا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں میں یہ چار پیسز دوں گی یہ صبح جو میں نے ایک آرڈر بنایا تھا آپ کے سامنے وہ 1.99 کی ڈیل تھی تو اس میں میں نے ایک سینڈوچ مطلب دو پیسز دیئے تھے سینڈوچ کے اب جیسے کہ یہ ساڑھے چار سو کا میرا آرڈر ہے تو اس میں یہ ہے کہ پیپسی بھی ہے ساتھ اور ساتھ میں یہ سینڈوچ ہے تو اس لئے میں یہ دو پیسز کے ساتھ دوں گی یعنی ٹوٹل یہ چار پیس ہو جائیں گے اب وہی بات ہے کہ سیلڈ نہیں ہے تو ہمیں کھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑنا ہے اب جیسے کہ یہ دیکھیں دو پیس یہ ہیں جو میں نے درمیان میں سے کٹتی ہیں ان کو میں اسے پلیٹ کے اوپر رکھوں گی اس کو کاغذ جو ہے اس کو نتیع کروں گی اور نیچ جو میرا یعنی ٹو پیسز کا سیڈوچ ہے یہ جو اس طرح سے یہ میں اس کے اوپر رکھوں گی یہ اس کا ایک پیس چھوٹا سا تھا وہ بیس کے ساتھ ہی رکھیں اور اس کو میں جو ہے ایسے پیٹ کر دوں گی اس میں اب یہ جو ہے یہ میری ساڑھے چار سو کی ڈیل لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میں یہ پیسی دوں گی اور میرا آرڈر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا رائیڈر بھی آ رہا ہے تو یہ تھا میرا آج کا جو ہے کشمیری کیچن پہ چوتھا آرڈر تھا اور جو چیز کوارڈ پہ دو آرڈر بھی سبح سے آئے تھے کہ ابھی اس کے اور آرڈر نہیں آئے ہیں لیکن دیکھیں پھر بھی کل ملا کے مجھے دو آرڈر چھ آرڈر آہ ہی گئے ہیں آج الحمدللہ ورنہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈیلی مجھے دو آرڈر آرہے تھے لیکن ابھی جو ہے وہ کام تھوڑا بہتر ہونا شروع ہوگیا انشاءاللہ آگے اور بھی ہوگا جو لوگ دو ڈیوائس کا پوچھ رہے ہیں تو دیکھیں جی ہم نے جو ڈیوائس لی تھی وہ انہوں نے خود مجھے آفر کی تھی اور میں نے ان سے ڈیوائس لی تھی میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے مجھے دے دیں کیونکہ دونوں ڈیوائس پہ میں نے سیم آئٹمس ہی لگائی ہوتی ہیں بلکہ میں نے ایک اور انہوں نے مجھے دی تھی ایک بنچنگ سپورٹ کے نام سے وہ میری تیسری ڈیوائس تھی تو اس پہ وہ میں نے انہیں واپس کر دی ہے مجھے 3 ڈیوائسیز مجھے ہینڈل کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا تو ابھی یہ ہوتے ہیں اس کا فائدہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس پہ آرڈر نہیں آرہے تو کبھی اس پہ آ جاتے ہیں اس پہ نہیں آرہے تو اس پہ آ جاتے ہیں یعنی مقصد ہمارا وہ آرڈر لینا ہے کہ ہمیں آرڈر آئے تو لوگ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نئے نئے ریسٹورنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور شاید انہیں یہی سے کھانا بن کے کہتے ہیں صبح بھی آپ نے دیکھا ہے میں نے ایسی سینڈوچ بنایا ہے جب چیز کوٹ سے آرڈر آیا ہے ابھی بھی جو آرڈر آیا ہے کشمیری کچن پہ آیا ہے سینڈوچ کا اور میں نے اسی طرح سینڈوچ تیار کی ہیں چیزیں وہی مٹیریل دینا وہی ہوتے ہیں چیزیں میری سیم لگی ہوتی ہیں بس یہ ہے کہ کبھی اس پہ آرڈر آ جاتا ہے اس پہ آرڈر آ جاتا ہے اور ہمیں جو مین جو ہمارا فوکس ہے وہ آرڈرز پہ ہے کہ ہمیں آرڈرز آنے چاہیے جیسے بھی آئیں تو میں اور وہ خود بھی اگر آپ ان سے بات کریں جو آپ کا مینیجر ہے آپ ان سے بات کریں کہ آپ ایک اور ریسٹورنٹ لینا چاہتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کا چینجنگ کر کے جیسے آپ کا جس نام پہ آپ کا ریسٹورنٹ پہلے سے ہے آپ اس کی جگہ پہ اپنی ہزبینڈ کا نام دے دیں اپنے ہزبینڈ کا اببو کا اپنے بھائی کا کسی اور بیٹی کا شناکتی کارڈ دے دیں اس کی ڈیٹیلز دے دیں بینک ڈیٹیلز دے دیں کیونکہ اس کے لیے آپ کو الگ سے چاہیے ہوگی جسٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ آپ کو الگ الگ دینی پڑتی ہیں مطلب جیسے میری ایک جو ڈیٹیل تھی کشمیری کچن پہ اس پہ میرا نام ہے میرا شناکتی کارڈ ہے میرا ہی بینک کی ڈیٹیل ہیں ساری لیکن جب میں نے چیز کوڑ لیا تھا تو تب انہوں نے مجھے کہا تھا تو میں نے پھر اپنی بیٹی کا نام اپنی بیٹی کا بینک اکاؤنٹ اپنی بیٹی کا فون نمبر وہ سارا میں نے انہیں وہ اس وقت وہ دے دیا تھا اڈریس انہوں نے میرا یہی لکھا تھا جسٹ انہوں نے تھوڑا سا چینج خود ہی کیا دیا تھا کہ کیونکہ ایک اڈریس پہ دو ڈیوائسیں وہ نہیں دیتے ہیں تو میرا جیسے اوپر بھی پورشن ہے نیچے بھی پورشن ہے تو انہوں نے اپر پورشن لے اور پورشن کر کے یا تھوڑا سا آپ کے گھر سے تھوڑا سا سائٹ پہ جیسے کوئی جگہ ہے جیسے اس کا نام بیچ میں لکھ دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ڈیفرنس ڈریس میں بھی آ جائے تو یہ چیز وہ خود ہی کر دیتے ہیں جب آپ ان سے لیتے ہیں ڈیوائس تو اگر کوئی بھی ڈیوائس لینا چاہتا ہے اس کو دوبارہ آپ کو ریجسٹریشن فیس پہ کرنی ہوگی اسی طرح سارا پوریسیجر ہوگا جیسے کہ آپ نے پہلی ڈیوائس لی ہے بس اس میں یہ ہی ہے کہ آپ خود دیکھ لیں کہ آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں میں نے دونوں جگہ پر چیزیں آن کی ہوتی ہیں جب مجھے چیزیں آف کرنی ہوتی ہیں تو مجھے دونوں جگہ پر جا کے آف کرنی پڑتی ہیں جب میرا مٹیریل ختم ہوتا ہے جب میری وہ آئیٹم ختم ہو جاتی ہے سیل ہو جاتی ہے تو تھوڑی سی یہ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گے اگر آپ دو ڈیوائس رکھتے ہو آدھر وائس کو ایسا مشکل نہیں ہے سم ٹائم مجھے اس ڈیوائس پر چیز کوڈ پر آٹھر دن آرڈر نہیں بھی آتے ہیں ریسٹورنٹ چلا رہے ہیں اور ان کے اچھے خاصی ریوز بھی ہوتے ہیں اور مطلب بھی وہی بات ہے مین مقصد جو ہے وہ آرڈر لینا ہے کسٹور سے تو وہ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں جس یہ ہے کہ ابھی آپ کو ٹین کے جو فیس ہے وہ پہ کرنی پڑے گی اور پورا پروسیجر اسی طرح کر کے اپنا سیکنڈ آپ اپنا ریسٹورنٹ لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ اپنے مینیجر سے بات کریے گا ہیلپ لائن پر نہیں بات کرنی ہے جو آپ کا مینیجر ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کے سارے کام کو دیکھ رہا ہے آپ ان سے ریٹس اپ کا نمبر ہوگا آپ کے پاس آپ ان سے بات کریں کہ بھئی آپ ایک اور ریسٹورنٹ لینا چاہتی ہیں تو وہ ضرور آپ کو دے دیں گے کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا ایشو ہوگا مجھے میں نے جیسے پہلے ہی آپ کو بتا دیئے کہ مجھے انہوں نے خود آفر کی تھی کہ میں ماں پہ ایک اور ریسٹورنٹ کھولے مطلب دو لے لیں تو میں نے کہا خیئے کہ دے دو تو اس وقت تینہزار فیس تھی میں نے لے لیا تھا اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے آفر کی میں میں ایک اور لے لیں میں نے انہوں نے کہا بھی میں نے کہا بھی مشکل ہے مطلب میں نہیں کر پاؤں گی مطلب ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے ساری جگہوں پہ تو اس پہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ آپ اس پر جسٹ فاس فو رکھ لیں جیسے برگرز ہیں سینڈوچیز ہیں اس طرح کی چیزیں دیسی کھانا یا اور کوئی چیز آپ راتے بغیرہ نہ رکھیں تو میں نے اس کے ساتھ اس پہ بھی کام کیا تھا تھوڑے بہت اس پہ آرڈر آئے تھے تو اصل میں وہی بات ہے چیزیں بنانا چیزیں لانا برگر بغیرہ اس طرح کا مجھے مشکل لگ رہا تھا تو میں ان دو ایڈویس پہ سیم آئیٹم کے ساتھ کام کر رہی ہوں سیم پرائز ہوتا ہے میرا سیم آئیٹم ہوتی ہیں جس تھوڑی جو ہوتی ہیں وہ میری ایک پہ کسی اور تنہا لگی ہوتی ہیں ایک پہ میں نے کسی اور تنہا لگائی ہوتی ہیں تو جس ڈیل کا تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے ادھروائز میری باقی تمام آئیٹم جو ہے وہ سیم پرائز کے ساتھ دونے ڈویس پہ ہوتی ہیں اور میں اس کے ساتھ کام کر رہی ہوں جیسے آج آپ نے دیکھا کہ مجھے دو آرڈر اس پہ بھی آئی ہیں چوتھا آرڈر مجھے اس پہ آگیا تو آج احمدللہ مجھے چھے آرڈر آئے ہیں تو اگر کوئ رہے ہیں ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی کوئسٹن آرہی ہیں ڈیوائس کے حوالے سے سیکنڈ ڈیوائس کے حوالے سے تو میں نے سوچا کہ چلیں اسی ویڈیو میں میں اس کو کور کر دیتی ہوں تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو کہ اگر آپ فیس وغیرہ دے کے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں آپ کی اپنی ٹوائس ہے اوکے